بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے شاہین ورلڈ کپ کے مارکے کے اندر اپنے جھنڈے گھاڑنے اور پوری دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوانے کے بعد اب اگلے مارکے کے لیے بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں لیکن بنگلہ دیش سے اس مرتبہ جو مناظر آئے ہیں اس مرتبہ جو چیزیں بنگلہ دیش کے اندر ہوئی ہیں اور جس طرح سے وہاں کی سڑکوں پر جو اس وقت ماحول ہے وہ آج تک پچھلے پچاس سال کے اندر جب سے بنگلہ دیش کا قیام ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک پاکستان کی ٹیم کے لیے اس طرح سے یا پاکستان کے لیے اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ آج تک نہ دیکھے نہ سنے گئے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا میں آپ کے سامنے ایکسکلوزف فٹیجز ایکسکلوزف کلپس جو ہیں وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے لیکن اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر ناظرین اکرام آپ کو یہ بتائیں کہ اس پورے سیچویشن سے کس طرح سے بھارتی میڈیا جل بھن کر رہ گیا ہے اور پاکستان کی کامیابیاں جو کہ پہلے ہی حضم نہیں ہو رہی تھی اب پاکستان کی اس طرح کی کامیابیاں اور اپنا جو انویسمنٹ اور اپنا پیسہ ڈوبا ہے جو ان کا منگلہ دیش کے اندر وہ ان سے اس وقت بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا اس حوالے سے بہت ایکسکلوزف ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانی ہے اور یہ معاملات اس نہج تک پہنچے کیسے نفرت کے جذبات جو ہیں وہ محبت میں کس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں اور بھارت کے ساتھ جو پیار کی پینگیں شے خسینہ کی حکومت جو ہے وہ ڈالا کرتی تھی اس میں کس طرح سے بنگلہ دیش کے لوگوں نے اس کے اوپر absolutely not کہا ہے اپنی حکومت کو اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے اس ویڈیو کو miss نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات for very obvious reasons شروع میں بالکل ٹھیک نہیں رہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو جذبات تھے پاکستان کے لیے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اور پچاس سال اس سال دوہزار اکیس کے اندر 50 years مکمل ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی آزادی کو سکوتے ڈھاکا کو اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بھارت جو ہے وہ پچھلے پچاس سال سے انویسٹ کرتا آیا ہے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان مخالف جذبات اور پاکستان مخالف نظریات جو ہے انہیں ہوا دینے کے لیے کیونکہ بھارت جو ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا لیکن ظاہری بات ہے دو قومی نظریہ چاہے جلدی یا بدیر جو ہے اس نے اپنے آپ کو صحیح تو ثابت کرنا ہے اب اس سارے کے سارے معاملے میں جب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت بھی آئی ہے تب سے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت سی برف جو ہے وہ پگلی ہے اور کچھ فرسٹ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ہر چیز پہلی مرتبہ تو کی جاتی ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مارچ کے اندر پرائم میسٹر عمران خان کانگریجولیٹس شیخ حسینہ عن بنگلہ دیش 50ت انڈیپینڈنس ڈے عمران خان نے بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ جو ہیں انہیں مبارک بات دی خود سے اور انہیں کہا کہ آپ کو مبارک ہو بنگلہ دیش کے 50 سال مکمل ہونے کے حضادی کے اور اس کا فیور جو ہے وہ ریٹرن کیا کہ آپ بنگلہ دیش کی طرف سے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ندولو نیوز ایجنسی کی خبر کہ گریٹنگز فرم بنگلہ دیش اور پاکستان ڈے گوڈ جیسٹر بنگلہ دی جو ہے بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان ڈے کے اوپر جو گریٹنگز ہیں پاکستان کے لئے مبارک بات ہے وہ ایک بہت اچھا جیسٹر ہے شیخ حسینہ کا عمران خان کو یہ خصوصی پیغام دینا اب یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے ناظرین اکرام اس میں آپ کو پتائے کہ کس طرح سے بنگلہ دیش کے لوگوں نے تین چار بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوئے ہیں ایک تو جو پچھلے سال مسلمان مخالف بل آیا تھا سٹیزنشپ امیڈمنٹ ایکٹ انٹی مسلم لاو اس کے بعد بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے اور شیخ حسینہ کی گورنمنٹ نے چاہے جتنا مودی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے اور بھارت کو سپورٹ کرنے کوشش کی عوام نے ریجیکٹ کیا بنگلہ دیش کے عوام باہر نکلے اور ادھر سے انہیں ایک چیز ریالائز ہو گئی کہ یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد پھر دوہزار اکیس یعنی کہ اسی سال بنگلہ دیش کے اندر جب ان کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر مودی کو بلایا گیا اس میں ناظرین کرام ڈیڈلی پروٹیسٹ ہوئے بنگلہ دیش کے لوگوں کے انہیں خونی احتجاج جو ہے وہ کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے الزامات لگائے اور تقریباً کم از کم بارہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گئے شیخ حسینہ نے اپنے ملک کے بارہ لوگ ان کی حکومت نے وائلنس سے مار دیئے مودی کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مودی کا وزٹ جو ہے بنگلہ دیش کا اس کی وجہ سے بارہ امبات کیوں ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے اندر بھی پاکستان کو ملوث ٹھہرانہ تھا تو بھارت نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے اور یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے میں ناظر اکرام آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے یہ معاملہ ہوا اور اب آ کر جو ہوا ہے جو ریسنٹلی ابھی چند ہفتے پہلے ہوا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی درگا پوجا کے دوران توہین کی گئی جس کے بعد ظاہر مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ کے ہندووں کے گھر جلائے گئے ان کے جو مندر ہیں وہ جلائے گئے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے بھارت کے اندر بہت زیادہ ایک آگ لگی اس کی وجہ سے اور آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش ہندوز لیونگ ان فیر فالونگ موب اٹیک بنگلہ دیش کے جو ہندوز ہیں وہ بڑے ہی ڈر اور خوف میں رہ رہے ہیں موب اٹیک کے بعد اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ہندووں کے گھروں کے اوپر یہ اسی شہر کے اندر ہوئے پچاس سال کے بعد جس میں پچاس سال پہلے انیس سو اکتر میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کی مدد سے پاکستان آرمی کے پہلے کینٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قدرت کا انتقام ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو ترپورا کے اندر ہوا اور اس کے اندر جو معاملات ہوئے وہ بڑے خطرناک تھے اور بنگلہ دیش کے اندر بھی بہت سے لوگ مارے گئے کم از کم جو ہیں سات افراد مارے گئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ترپورا ایک ریاست ہے بھارت کی جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اور بی جے پی کے جو اور آر ایس ایس کے اور ایک اور ان کی تنظیم ہے اس کے غنڈوں نے وہاں پر مساجد کو شہید کرنا اور منحدم کرنا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو بھی الجزیرہ نے بھی ریپورٹ کیا مسلمز ان انڈیاز ترپورا ریمین ان فیر آفٹر موسکس ٹارگٹیڈ اور تقریباً مور دین ای ڈزن موسکس وینڈلائزڈ تقریباً ایک درجت سے زیادہ جو مساجد ہیں انہیں منحدم کیا گیا انہیں شہید کیا گیا اور ان مساجد کے اوپر دائری بات ہے بنگلہ دیش کے اندر اس کی وجہ سے بہت زیادہ آنگ لگی کیونکہ یہ ترپورا کی ریاست بھی ان کے بہت زیادہ قریب ہے تو اس ریسنٹ سیریریو کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر ایک جذبات پائے جاتے تھے یا گورنمنٹ لیول پر ایک پرسپشن بنایا جاتا تھا کہ ہم تو بھارت کے بہت قریب ہیں اور پاکستان ہمارا دشمن ہے البتہ پاکستان نے ابھی آپ کے برد کوئی ہماری طرف سے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہم تو بھائی سمجھتے تھے بھائی سمجھتے ہیں اور ہمیشہ بھائی سمجھتے رہیں گے اور جو جذبہ ایمانی ہمیں یونائٹ رکھتا ہے ابھی اسی لیے ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے انڈیا کو ہرایا بنگلہ دیش سے جتنی فوٹیجز آئیں جشن منایا گیا وہ لوگ سڑکوں میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے چینل کے نیچے اتنے بنگلہ دیش کے لوگ آ کر کومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈیا کا یہ انڈیا کا وہ انڈیا یہ کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں ہیں ایون بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں تو جو وہ جذبہ ایمانی ہے وہ ہمیں یونائٹ رکھتا ہے اور اس سے بڑی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقت کوئی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس سب کے اندر اب جب پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد ڈائریکٹ بنگلہ دیش پہنچیا اور پاکستانی ٹیم نے ٹیوزڈے کو پہنچنا تھا بنگلہ دیش وہاں پر ان کے اپنے لوگوں کے کیا کہنا ہے ان کے استقبال پر کہتے ہیں یہ اپنے دوسرے گھر آئے ہیں یہ اپنے سیکنڈ ہوم آیا ہیں یا ان کا ایک اور گھر ہے یہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آ کر کھیلنے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ایک یوزر کا ٹویٹ فائنلی آفٹر لانگ سکس یئرز پاکستان کرکٹ ٹیم ٹچ دا لینڈ آف دیئر اینادر ہوم بنگلہ دیش تقریباً چھ سال کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے قدم رکھا ہے اپنے ایک اور گھر بنگلہ دیش کے اندر اس کے اوپر ان کا میڈیا بہت زیادہ ریپورٹنگ کر رہا ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہے آپ یہ ان کا دیکھ سکتے ہیں دھاکا ٹریبیون کا پاکستان کرکٹ ٹیم ٹو آرائیو ان دھاکا سیٹرڈے اس میں اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے تعریف کی اور شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ٹیم بھیجی ہے اور ٹیم بھی آپ نے اپنا ورلڈ کپ والا سکارڈ اتنی سٹرانگ ٹیم بھیجی ہے بس حفیظ نہیں ہے اس سکارڈ کے باقی سارے ہیں یعنی محمد حفیظ نے اس میں ایکسکیوز کیا ہے اس کے علاوہ سارے کے سارے پلیئرز جو ہیں وہ وہی کھیل رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بنگلہ دیش کے اندر اس کے اوپر بات چل رہی ہے میں نے آپ کے ساتھ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جس طرح میں نے اپتدائی میں وعدہ کیا تھا کہ ایک کلپ شیئر کرنا ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں پر پہنچی ہے یہ کلپ ذرا آپ دیکھیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش میں کس طرح سے استقبال ہو رہا ہے اور بھارتی میڈیا کس طرح سے جلاب ہونا ہوئا ہے میں پولیس تیر دیکھتے بات چی میں سیگریٹی تیر دیکھتے بات چیہونا پاکستان دل کنٹ Cuban درس ا saker مولید پولیس تیر دیکھتے بات چیٹے ہیں چیäter Arizona دیکھتے ہیں آچین دارا اوکیت پاکیسان دلوچے شادوشت ریکھنے آچین میں آتھو ایٹنی شو شب آئی ایشے چین احنا پولی شادوشت دیکھتے بات چی آسان آلی کامنا دیکھتے بات چی شاہین شاہ پری دیکھتے بات چی چی کوری دیکھتے بات چی شاہ بات چی دیکھا کس طرح سے فول پروف سیکیورٹی کے اندر انہیں لے کر جایا جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں وبا کے باوجود وبا ہے ظاہری بات ہے ٹیم آہ نے بائیو سیکیور بابل میں رہنا ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے لیکن اس سب کے باوجود جس طرح سے آہ بہترین طریقے سے وہاں پر اس وقت میڈیا آپ کھول کر دیکھ لیں میڈیا کے اندر جو کوریج ہو رہی ہے ان کے سوشل میڈیا پر دیکھنے پاک بنگلہ فرینڈشپ کے طور پر اسے پیش کیا جا رہا ہے تو this is something very big اور یہ سال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کے ہمارے لوگوں کے لیے ان کے پچاس سال مکمل ہوئے ہیں تو 50 years جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ایک مائل سٹون ہوتا ہے قوموں کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کہہ رہا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے ادگر لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان